بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین الیکشن دوہزار چوبیس ڈیجیٹل چینل پر آپ سب کو خوش آمدی ناظرین آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں زلہ پشاور کا دوسرا قومی اسمبلی کا حلقہ جو کہ حلقہ نمبر انتیس ہے اور سب سے پہلے ہم دیکھیں اگر اس حلقے میں آنے والے علاقے کو بارے میں تو اس حلقے کے اندر جو علاقے موجود ہیں اس میں چمکنی تحصیل جو ہے زلہ پشاور کی وہ شامل ہے اور برڈا بیرا تحصیل جو ہے اس حلقے کے اندر شامل ہے جس کے کچھ علاقے گڑی فیض اللہ، گڑی باغبان، ارمر میرا وغیرہ شامل ہے اور شعالم تحصیل کے بھی کچھ علاقے اس حلقے کے اندر شامل ہیں جیسا کہ یہ نقشے میں نظر آ رہے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس حلقے کے اندر ووٹرز جو ہیں وہ ٹوٹل تین لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو چوہتر ووٹرز ہیں جن میں سے ایک لاکھ شہتر ہزار تین سو بارہ جو ہیں مرد ووٹرز ہیں اور خواتین ووٹرز جو ہیں وہ ایک لاکھ بیالیس ہزار چار سو باس ہیڈ ہیں اور اس حلقے کے اندر جو پولنگ سٹیشنز کی تعداد ہے وہ دو سو ایک ہے جن کی تفصیلات آپ کو ڈرسکرپشن میں دیا گیا لنک سے مل جائیں گی تو آئیے آپ ہم دیکھتے ہیں اس حلقے میں ہونے والے ماضی کے انتخابات تو ماضی کے اندر اس میں الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے اندر اس حلقے کا جو نمبر تھا وہ اٹھائیس تھا اور اس میں جو ٹوٹل ریجسٹرڈ ووٹرز تھے وہ تین لاکھ چھتیس ہزار پانسو چوہون تھے اور اس حلقے کے اندر ٹوٹل پنتالیس پرسنٹ ارن اٹھ رہا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے ارباب آمر ایوب چوہتر ہزار پانسو پچیس ووٹ لے کر اس حلقے سے جیتے تھے اور ان کے مقابلے میں سابر حسین اوان جو کہ متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے اس الیکشن میں حصہ لے رہے تھے ستائیس ہزار تین سو پچانوے ووٹ لے کر لے سکے تھے اور اس طرح سے ارباب آمر ایوب نے ایک بڑے خیوی مارجن کے ساتھ اس حلقے سے اس الیکشن کو جیتا تھا تو اب دیکھتے ہیں ہم اس حلقے میں ہونے والے الیکشن جو کہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہونے جا رہا ہے تو اس کے اندر جماعت اسلامی نے اپنا امیدوار ملک غلام مہیدین کو رکھا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک طفعہ پھر سے ارباب آمر ایوب کو اپنا امیدوار یہاں سے نامزد کیا ہے پاکستان پیپل پارٹی بھی یہاں سے انتخابات پر حصہ لے رہی ہے جن کے امیدوار ملک امجر عزیز ہیں اور پاکستان جمعیت علماء اسلام کے امیدوار جناب اخون زادہ رفان اللہ شاہ صاحب ہیں یہاں سے اور پاکستان عوامی نیشنل پارٹی کے جو ہیں ساکب اللہ خان چمکنی جو ہیں وہ اس حلقے سے اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں تو ماضی کو دیکھتے ہوئے اس حلقے کے اندر ارباب آمر ایوب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد کردہ ہیں اور ان کا انتخابی نشان جو اس دفعہ پیالا ہے ان کے درمیان اور جمعیت علماء اسلام کے نامزد کردہ امیدوار اخون زادہ رفان اللہ شاہ صاحب کے درمیان ایک تغرہ مقابلہ ہونے جا رہے ہیں اخون زادہ شاہ اللہ صاحب کتاب کے نشان پر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو کون جیتے گا ہے اس حلقے میں سے وہ تو آٹھ فروری کو ہی پتہ چلے گا تو جلدی سے ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں اس حلقے کی سیچویشن کے بارے میں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے اس کو لائک کرتے ہیں سبسکرائب کریں ہمارا چینل الیکشن دوزہ چوبیس اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرورت بہیں تاکہ آپ کو مل سکے ہماری نئی آنے والی ویڈیو جو کہ قومی اسمبلی کے حلقہ نمبر تیس سے مطلق ہے تو جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ